ایسان غیر واضح ہو جاتا ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا جس کو شریعت کے جس کو کتاب کے جس کو اللہ کا حکم کے چنانچہ ہمارے ہم شریعت کے بہت سے کام ہیں لیکن ان کو اللہ نے خود حکمت کے طرح محدود رکھا ہے اور بتایا ہے کہ ان کو محدود اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ تمہارے لیے بوجھ نہ ہو تم ان پر آسانی سے عمل کر سکے اور یہ اس لیے احتام دیئے تاکہ احسان ایک اچھا انسان بن سکے عالی اخلاق والا احسان بن سکے اللہ تعالی نے ہمیں اچھے اخلاق والا بنانے کے لیے ان معاملات میں بھی روشنی فراہم کر دی کہ جن معاملات میں اگر وہ روشنی نہ ہوتی تو پھر کم سے کم ہم غیر واضح ہوتے اور صحیح راہ سے کچھ پھرچتے ہیں میں اس میں دو تین مثالیں آنے کے سامنے بیش کروں ایک مثال وہ ہے کہ جو کھانے پینے کے معاملات انسان بالموم یہ جانتے ہیں کہ بعض جانوروں کے گوشت اچھے ہیں پاک صاحب ہیں ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیڑ بگری لائے بھائیز اونس انسان کو کھاتے ہیں اور بعض جانور ایسے نہیں ہیں بلکہ شاید اکثر کہ جب کوئی حیر نہیں جاتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے کھٹا لے گی شیئر چیتا ہوگا یہ جو جانوروں کے گوشت کھاتے ہیں یہ رکھانے والی چیز انسان جانتا ہے اس میں آنکھ کو کسی کو آنکھ توڑتا ہے آپ کو کسی ایکسپشن داری ہے جیسے کام کرنا پڑے گا چیز جب آنکھوں نے میرا ان سے پھرا پڑا دیا لیکن اس کو دھوئی دیر کے لیے دھو جائیے آپ ہارا آنکھیں یہ ایسے ہیں ایک جانور تھا ہے کہ جو کنفیوزنگی غیر واضح وہ اس کی غیر واضح تھا کہ وہ اپنی سنف میں کیٹیگری میں بیڑ بھگری کی طرح گائی بینس کی طرح ایک ڈومیسٹک جنہوں عام گھر میں کام آنے والا جانور تھا لیکن اپنے کھانے کے لیے کی آداد میں وہ دھوئی دار گوشت کا تھا اور کناب سور پھر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے چنانچہ یہ واضح حکم دیا یہ تھا شیر چیتے کے بارے میں نہیں دیا خود نے برلی کے بارے دیرے کی طرح نہیں کوئی نہیں اس لیے کہ وہ تو پہلے بھی واضح جو چیز دین و واضح اس کو واضح کر کے بیان کر دیا اور کیوں یہ شریعت تحصہ ہے اس میں ایک جسپ بات یہ ہے کہ آپ معلوم ہے کہ ہماری ہی طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام کے قانون شریعت کے ماتے والے اور ان کے ہاں بھی سور کا گوشت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں قانون موسوی کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی حقیقت کو بیان کرنے آیا اور ایک نقطہ بھی قانون کا مہب نہیں ہوگا چنانچہ کہنے کا موسیٰ علیہ السلام قانون موسوی پر عمل کرنے والے تھے اور اپنے ماننے والوں کو اپنے ازی گذر دیا لیکن آپ کے اس دنیا سے روح سکھ ہونے کے کچھ ہر سے بعد آپ کے ماننے والوں میں ایک شخص سینڈ پال لے اکثر آپ کے ماننے والوں نام لیواؤں کو اپنا ہمنوا بنا گیا اور اس نے یہ احران کیا بہت سے اور معاملات کے علاوہ کہ وہ قانون کے جو یہودی جس کے پیروکار ہیں وہ ہم پر اپلائی نہیں ہوں یعنی شریعت سے انہوں نے اپنا نادہ توڑ دیا تو مسیحیوں کے دسترخان میں نہ کتا ہے نہ پلی آئے نہ شیر آدھی آئے آیا تو سور آئے وجہ یہ ہے کہ سور ہی کنسیل جیس اس کنسیل کو تو اللہ کی شریعت نہیں خرق سکتی گی اگر آپ اللہ کی شریعت کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ تو آجائے گی چیز جس میں انسان خود غیر مانے تو میں یہ بات اس لیے پاسے کرنا ہوں یہ کلیر ہو کہ کتاب یا شریعت اس کا دائرہ ان معاملات میں جو معاملات احلاق سے متعلق انسان کے اس حص سے متعلق ہیں کہ جس حص کے بارے میں ہم اللہ کیا جواب لیں لیکن احلاق میں وہ ان گوشوں میں مزاق کرتے ہیں ان روشنی پرام کرتے ہیں کہ جن گوشوں میں انسان خود سے اپنے طور پر صحیح فیصلات نہیں کر سکتا کسی طرح کے اور بہت سانے معاملات ہیں مثال کے طور پر انسان اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا میں ہی ہی بتا سکھتا اللہ خود فرماتے لا تدرون یکم اپردو لکن نفاظ تم نہیں ڈانتے کہ تم میں سے کون دوسرے کے منفعت کے لحاظ سے عدد کریم ہے یہ فیصلہ ہی کر سکتا چکے اسی طرح کا ایک معاملہ ہے جس کو آگے چل کے دیکھیں گے روا اور سو کا معاملہ یعنی یہ بات کہ کاروبار میں آپ نے سچ یہ پاتے ہیں جانتے ہیں ہم سب یہ بتانے کی ضرور کی ساری انسانیت جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں بزنس ایڈمینسٹریشن جب پڑھا جاتی ہے تو بلوم ایک الگ سے کوڑ شکا رہا ہے بزنس ایتکس جس میں بلوم نہ بائیول ہوتی ہے نہ پڑھا ہوتا بھگر بھی بڑھائی کیوں پڑھائی جاتی کیسے پڑھائی جاتی سب جانتے ہیں بھئی یہ بات کہ دھوکہ نہیں دینا یہ بات کہ جو کام کرنا ہے جانتداری سے کرنا ہے یہ بات لون ہے یہ ہماری اندر فطرت میں موجود ہے یہ اس شریعت کا حصہ ہے جو پیدائش طور پر اللہ کی طرف سے تمام انسان کو بہی اس کو تو یاد کرنے شرم کرو تو گاڈ سے کہ خدا کے پاس تعبت پر گیا کہ تم جانتے ہو کے غلط یہ بتانے کی نہیں لیکن ظاہر ہے کہ بعض معاملات جیسے ربعہ ہے اس میں یہ سوال پردہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے کسی کو قرض دیا اور یہ فابند کیا کہ تم اس میں ایک قضابی حصہ واپس کرو گے کیا یہ ٹھیک ہے تو اللہ ادھر سے آسمان سے فیصل آیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں اب میں صرف یہ بات پالک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کورا دین ہے جو کتاب اور حکمت پر گشت اس کے اخلاق کی پاکیزگی اور بلندی انسان ایک بہتر انسان بنے اور تذکیہ یافتہ انسان ہونے کے نتیجے میں یعنی اپنے اخلاق کی پاکیزگی اور اخلاق اور روحانیت کی بلندی کے نتیجے میں وہ اللہ کی اس جنت کا مستحب بڑھ جائے کہ جو اس نے بڑے احتمام کے ساتھ بنائی اور بڑے فقر احساس کو بیان کرتا ہے اور اس نے انسانوں کو بنایا اسی لیے ہے کہ وہ اس دنیا کے امتحان گاہ سے گزر کے اس جنت میں گافر ہونے کے مستحب پر تو ہمارا تذکیہ ہونا تو جائیں گے اور یہ پورا دیل اصل میں اسی تذکیہ کو ممکن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا چنانچہ جب ہم معیشت کی بات کریں گے تو معیشت لی ہم ان شریعت کے احکام کو دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نازل فرمایا سو میں جو آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا یہ انہی احکام سے متعلق اور بائی دوری یہ جب حسن اجاز صاحب نے مجھے اس پاس تقریب کا پروگرام ایڈوڈائز کرنے کے لیے بھیجا اس نے نقشہ اس میں علمان تھا اسلام کا معاشی ازام جب اتران میں نے فقاجی کی آبی اس پر محیشت کے بارے میں اسلام میرے نزدیک علمان ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے احکام ہی جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام تو آپ پھر سوق کو کرتے ہے کہ سایت 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 اور شیل نہیں اللہ نے محیشت 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 اس کو آپ اس نام کے نظام کا حصہ نہ کہیں میں ایک محیشت سے سکھاتا ہوں یہ بات کہ عمر رضی محیشت نہیں سکتا وہ مشہور واقعہ ہے کہ یہ آپ نے کرتا گیسا تھا یا ماشاءاللہ طویل قابل تھے تو ان کو جواب دی رکھ بھائی وہ نہ میرے بے عبداللہ کو پورا آسکتا تھا نہ مجھے آسکتا تھا تو عبداللہ نے اپنے کفرے کا حصہ نی مجھے امیر المومنین سفر کرنے میں اور ایک اونٹ ہے اور اُن کے ساتھ اُن کا خادم ہے اور آدھا وقت وہ بیٹھتے ہیں اُوپر اور آدھا وقت خادم بیٹھتا ہے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے یہ وہ عالی اخلاقیات ہے وہ آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے وہ جب پیدا ہوگا انسانوں میں اسی طرح کی عالی اخلاقیاتیات میں اس کو آپ بھی اس کیلیگری میں نہ لیں کہ یہ اسلام کا نظام ہے نہیں اسلام انسان کو آلہ انسان بنانا چاہتا ہے اور اس میں اس کو گائٹ کرتا ہے جن معاملات میں اس کو اشتبا ہو سکتا ہے وہ معیشت سے متعلق کیا معاملات ہیں اگر میں گزارش کروں کہ معیشت سے متعلق اسلام نے جو دو حکمت کے احصول بتائیں حکمت جو انسان پہلے سے جانا ہے ایک ہے جس کو میں کہا پوزجل پیان ایک مصبت پیان وہ ہے ایدارز القربہ اپنے رشتداروں پر خرش کر اور رشتدار رشتداروں میں قرآن کا یہ کمان ہے جو اس نے یتیموں کو بڑا دیا ہے اور اس کی نور بشانے کی یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں you only know it کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو معاشی دور میں کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادار کرتے ہوئے ان پر سرچ کر یہ شریعت نہیں ہے یہ حکمت ہے یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں آپ کو یاکرہ ہے اور ایک چیز ہے جو نیگٹیبلی بیان جس سے روکا گیا ہے اور وہ پرانے مجید میں ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر انتیس میں اور جو پر بیانوں کو لیکن یہاں کلیر لیں وہ غصبت طریقے سے جب یہ کہا گیا کہ تم خرچ کرو اپنے بھائیوں پر رشتداروں پر تو اس میں زکاة کا پانون پیانی ہے یہ اصل میں آپ پانون ہیں اس لیے کہ یہ سوال بہتا ہوتا ہے خرچ کرنا یہ تو مطلب ہے وہ کتنا کم سے کم خرچ ہے کہ جس سے کم اگر آپ نے خرچ کیا تو آپ پکڑ جائیں گے یہ ہے اصل میں پانون کہ میں اور آپ تہلی کر سکتے اس کو شریعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر کے بتا دیا کہ یہ کوئی نائن ہے اس سے کم ہوگا نا اس سے کم غلط پکڑے جاؤ گا یعنی اتنا سخت ہے یہ معاملہ کہ بخاری میں ایک روایت ہے جس میں یہ بتایا جائیں کہ ایک انسان سلمان ہوگا جس کے اوپر دھیڑ اور ایک اور کے اوپر پوپ ہوگا کہ جو اس کو مانو رہا ہوگا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا کہ میں ہی شفارج پہلے پھر ہی سفارج پہلے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کم کرتے ہیں میں کوئی بتا چکا تھا آنوں میں تو میں تاجیت ہوں تو میرے پاس کم کرتے ہیں سو یہ قانون ہے یہ زکاہ ہے اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ان کو حصبت طریقے سے بتایا گیا جیسے آپ نے کر زکاہ دے دی ہے تو اب جو باطی مال ہے آپ اس کے مالک ہیں دنیا یعنی ذاتی ملکیت سے اللہ نے دھوکا نہیں ایک اور بات یہ بتا دی کہ جو چیز ذاتی ملکیت نہیں ہے وہ موجودہ دور کے زمانے کی اگر زمان استعمال کرو وہ قومی ملکیت ہے وہ پھر سب کی اور اس میں خاص طور پر غیبوں کی بہبود کے لیے کام بنا چاہیے اسی طرح سے میں نے گزارش کی کہ قرآن نے قانون ویراست کو بیان کیا اور اسی طرح سے قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ جب کوئی عرض کی ایک معاملہ کریں تو آپ اس کو لکھیں اور جب آپ لکھیں تو اس میں دوا ہونے جائیں اگر آپ کوئی وسیعت لکھ رہے ہیں تو اس کو لکھیں اور لکھتے وقت دوا بنا رہے ہیں یہ اللہ کی شریعت ہے معیشت کے معاملے میں جو پاس چند گنتی کے پوزٹیف احنام نے آنا کرتی ہے اگر دوسری جانے پاس ہے کہ کچھ چیزوں سے اللہ نے رکھا ہے وہ نمائی طور پر تین باتیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو حرام اشیاء ہیں جیسے سور ہے مدار کا گوشت ہے بے بھرگی بے ریائی کی چیزیں ہیں and so on ان کو نہ آپ نے بردنا ہے استعمال کرنا ہے نہ آپ نے اس کی خریدوں پر اگر کرتے دوسری چیز ہے جوا جو لوگ کھیلتے ہیں اور اس سے حضر کھاتے ہیں اور لوگ پیسے بھی ملتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے لوگ آپ اس میں اسے کے دشمن بھی بنتے ہیں نا کی یاد سے خافل بھی ہوتے ہیں اصل محنت کے طریقے سے وہ پھر دور ہو جاتے ہیں اور تیسری چیز ہے روا اس کو حراب کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں جیسے کہ میں نے ویرش ٹھیک کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو حرام حراب نہ دیتا تو لوگوں کے درمیان پہنس رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حراب قرار دیتا ہے اس کے منع بھی پہنس ہے تو اگر وہ اٹھا دیتا تو یہ پہنس جاری رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہنسنا سنا دیا کہ نہیں یہ یہ جائز نہیں ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے ہیں اب میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کروں گا اس کے پیش نظر اگر ہم کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں یا آپ کوئی ناراض مسلمان ہیں اس کو بھی بات ساج میں نہیں ہے اس کو شریعت سے بات نہیں شکر کرنے تھے اس لیے شریعت کو بائیڈ دیفنیشن ان احنام کا نام رہے ہیں کہ جو اللہ ان کی طرف سے حکم کے طور پر آئے ہیں جن میں میں اور آپ غیر وارد ہماری عقل ہماری فطرت ان تک نہیں پہنچ سکتی مجھے اپنے رب کو یاد کرنا ہے یہ ہر شریف آدمی ہر شریف آدمی اس کو پڑھ جائے نجیے اس جس بات ہے ہارورڈ ڈیوریسٹی پہ کہتے ہیں ایک پینتیس سالہ نوجوان ہے جو ایک ایک کورس اور بڑے لوگ ساکتے ہیں اس کا کچھ عنوان ایزا ہے کہ کیسے خوش ہیں How to be happy تو ظاہر ہے پراپ اپنگی اس میں اس نے جو جس بیان کی ہے بارہ تیرا چودہ عنوانات اس میں پہلا ہے can you imagine پہلا ہے اللہ کے شبہ دعا Thank you So یہ اس کے بھی یہ کچھ زمان ہوئی بیان ہوت نہیں یہ ہر انسان جو شریف انسانے کو جانتا ہے لیکن اللہ کا شکر عطا کرنا اس کو یاد کرنا کم سے کم کیا ہے اور کیسے ہے ہمیں نماز میں کرنا یہ شریف کیونکہ یہ میں نہیں جان سکتا ہے میں رکھو سجود قیام تشبہ قادر یہ میں نہیں جان سکتا ہے یہ اللہ کی شریف ہے اسی طرح کی شریف ربار ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ہم اس کو clarify کر سکتے ہیں سمجھانے کی پلش کر سکتے ہیں اس پر لڑنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ بہت سے اور چیزیں ہیں اگر ہم فاضح کر دیں گے تو امید ہے کہ کوئی شخص اگر قریب آئے گا تو کہہ رہا ہے کہ یہ بات کی سمجھ جاتی ہے لیکن اس نے وہ تو سمجھی نہیں تو یہ کیا سمجھنا ہے فراونکلی یہ کی ایک وجہ ہے کہ پہلوکات کیا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمانوں میں شریعت کے بارے میں تو پہلوکات بہت حساس ہوتے اور پتہ لیتا ہے کہ سچ جھوٹ میں تو بہت ہر سیریس نہیں فراونکلی کے بارے میں اس سے بات کمپلیٹ ہوتی ہے وہ اگر ہے اور یہ نہیں ہے تو عمالت ہے اور نیچے زمین ہی نہیں ہے ملہ تو یہ آپ سمجھے کتنی لنگی کمیت کے بعد اب میں آپ کے سامنے ریبہ کے بارے میں کچھ پیان کروں اگر کوئی بات کہ میں نے پہلے گئی میں ناقص پیانات ہیں کہ ان کو کسی خلوض کے ساتھ کروں ریبہ کیا ہے رواد ہے حقیقت اس معاید ارینجمنٹ کا نام ہے جس میں ایک عرض دینے والا لینڈر ایک عرض لینے والے مقروض بورور کو اس بات کا آبند کرتا ہے کہ تم یہ مجھ سے مان لو اور اس کو تم واپس کرو تو لازم اصل اور اس سے کچھ دیشدہ زیادہ تمہیں مجھ کو دینا یہ رہنا اور میں نے گلہش کی کہہ در یہ بات اللہ اللہ تعالیٰ واضح نہ کرتا تو اس میں یقیناً ان اختلاف رکھتا ہو اللہ نے اختلاف کی کوئی جائش نہیں کہ یہ نہ جائے سے یہ کیوں نہ جائے سے یہ کیوں ہونا ایک بہنی سی بات تو اس میں یہ کہی جاتی ہے اور ٹھیکی کہی جاتی ہے قرآن میں بیان ہوئی ہے لا تظلمونہ ولا تظلم نہ تم ظلم کروگے اور نہ تم تم تظلم کیا لیکن سوال پہلا ہوتا ہے کہ کون سا ظلم مطلب یہ ظلم کی کون سی شگل جدید دور کی زمان میں اگر میں بیان کروں تو بھائی لوگوں کی لائیڈیا لگی ہوتی ہے بیان کے لیے کہ ہمیں کھر دو وہ کہتے ہوگی تو یہ سوال پہلا ہونا ہے کیا ظلم کی کیا نویت ہے میں اپنی ایک آرڈنرین آپ کے سندے سٹینڈنگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضر میں حصہ یہ کہ جب آپ مجھ کو قرض دیتے اور قرض نے یہ شرط دیہ کر دے کہ یہ کو مجھ